آپ نے سن لیا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا کیا حال ہے میں ان تمام ڈیٹا کو دوران نہیں چاہتا ہوں مگر ایک دو باتیں شاید آمیر بھائی تھوڑا بولنے سے جلبازی میں شاید مس ہو گئی اس میں یہ کہ مسلم او بی سی سماج کا جو ڈیٹا ہے گورنمنٹ ایمپلومنٹ میں ان کو بھی اس میں شیئر نہیں مل رہا ہے جو مسلم او بی سی گریزوریشن ملتا ہے جو آپ دیکھیں گے ریپورٹ کے پیج نمبر ففٹین پر ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اور پیج نمبر سکسٹین پر ایک اور بات جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹین تھٹی فور جو یونیسٹی ٹیچرز کام کر رہے ہیں سٹیٹ یونیسٹی میں سٹیٹ یونیسٹی جو اتر پردیش میں ہے اس میں سے صرف ففٹی سیون مسلمان ہیں یعنی تری پوائنٹ الیون اور جو سیون ٹوائنٹی سیون ایسسٹن پروفیسرز جو یو پی ہائی ایڈیوکیشن کمیشن ہے جس میں سے ون فورٹینین پوسٹ او بی سی کے لیے ریزورڈ ہیں اس میں سے صرف فور پوائنٹ سکس پرسن مسلمان ہیں تو یہ دو تین چیزیں تھیں آپ ضرور اور ہمارے جنرلیس دوستوں کو شوکت صاحب اور آسم خر صاحب نے آپ کے واتس ایپ نمبر پر اس ریپورٹ کو بھیجا دیا ہے اور جو حضرات کوئی ریپورٹ نہیں ملی جو موزز حضرات آئے ہوئے ہیں اگر آپ اپنا نمبر ہمارے ذمہ داروں کو دے دیں تو انشاءاللہ وہ ریپورٹ آپ کو واتس ایپ پر ہم لوگ روانہ کر دیں گے اور پھر اس کو اے آئی ایم ایم کے ویب سائٹ پر بھی ہم اس ریپورٹ کو دالیں گے ایک انٹرم ریپورٹ ہے اور چیپٹرز کے ریپورٹ انشاءاللہ تیس جنوری کو آئے گی آخر میں میں صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا صاف طور پر بتاتا ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے اتر پردیش کے مسلمانوں سے جو ہندی کا ورڈ ہے اگر مجھے معاف کر دی اگر میں غلط کرن تو شتی کرن جو کہتے ہیں وہ نہیں ہوا ہے بلکہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے ڈیلیبریٹ ڈسکرمینیشن ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو یہ ڈیٹا یہ ریپورٹ نکالنے کا یہ بنیادی مقصد تھا کہ ایک تو پوری پولیٹیکل پارٹیز کو اور سرکار کو معلوم ہو جائے کہ اتر پردیش کے ہی سب سے بڑی مائنورٹی جو آبادی میں انیس پسند ان کا شیر ہے یہ ان کا یہ ان کی بدحالی کا فکر ہے ان کو آئینہ دکھانا تھا اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے سکولز زیادہ کھولے جائے تاکہ ان کا جو ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے ایڈوکیشن کو آتے آتے وہ اس کو کم سے کم اس کا آدھا تو رہے یہ تو معنی فور پرسنٹ کیا بتاتا ہے بینکز زیادہ کھولے جائیں مسلم علاقوں میں تیسرے یہ کہ جو اگر اتر پردیش سے جو مائیگریشن ہوتا ہے پلائن ہوتا ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان سے ففٹی ون پرسنٹ مسلمان سب سے زیادہ جاتے ہیں پردیش کو اتر پردیش کو چھوڑ کر ان کے لیے سرکار کوئی سکیم نہیں بناتی ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جس کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی کو سوچنا ضروری ہے تو یہ یہ ایک مقصد تھا ان تین چار رحم چیزوں کو سامل آنے کا میں بہت سی باتیں پولیٹیکل کر سکتا ہوں مگر جب ہمارے ذمہ دار سکالرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ڈیٹا کے ذریعے ان تمام باتوں کو بتا دیا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی بھی ہوئی اور ڈیلیبریٹلی ان کو بیک ورڈ رکھا گیا اور چاہے سرکار کسی پارٹی کی ہو انہوں نے اتر پردیش کے مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور صرف ڈرا کر فسلا کر یا ان کا خوف دلا کر اوٹ حاصل کرتے رہے تو یہ تبدیلی اب آنی چاہیے اور اس رپورٹ کو ہم اتر پردیش کے جنتا کے سامنے پیش کریں گے اتر پردیش کے ان سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کو سامنے یہ رپورٹ جائے گی اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس یہ رپورٹ جائے گی اور وہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کون ان کو استعمال کر رہا ہے کون اتر پردیش کے مسلمانوں کو ان کا اوٹ لے کر ان کو دبایا جا رہا ہے اور کون اوٹ کٹوا بھی ہے یہ ڈیٹا ان تمام باتوں ان سوالوں کا جواب دے گا مجھے اس پر اور زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا خیمتی وقت نکال کر آئے خاص طور سے ہمارے میڈیا حضرات کا کہ آپ اپنا خیمتی وقت نکال کر خریب سوا گھنٹا یہاں پر دیر گھنٹا بیٹھے رہے تو میری ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کچھ سوال کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ جو سا ہے سوال کر سکتے مگر میری لئے بائز عزت اور فخر کی بات ہوگی اگر آپ اس رپورٹ پر بھی کچھ سوال کر لیں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھئے دیکھیں یہ ایم آئے ہم پارٹی کبھی الیکشن مینیفیسٹو آج تک نہیں نکالی ہمارا ماننا یہ ہے کہ الیکشن مینیفیسٹو جو بھی پولٹیکل پارٹی نکالتی ہو جنتہ کو دھوکہ دینے کے لئے نکالتی ہے کام کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں مثال کے طور پر بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم ستر لاکھ لوگوں کو نوکری دیں گے سیونٹی لاکھ ان کا دوزار سترہ کا مینیفیسٹو پڑیے اور اسیملی میں سات فیبرری دوہزار بیس کو یوگی دیتنات کے ایمپلائیمنٹ کے منسٹر موریا صاحب پہتے ہیں کہ انیمپلائیمنٹ ریجسٹر پر اتر پردیش کے 33 لاکھ 20 تھاؤزن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ریپورٹ ہے ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو پڑے ہر پالیسی میکر اس کو پڑے اتر پردیش کے اوٹرز پڑے اور وہ فیصلہ کر لیں کہ کیا واقعی مسلمانوں کا تشتی کرن ہوا ہے کیا واقعی مسلمانوں کا اپلیفمنٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اپلیفمنٹ نہ اپیزمنٹ ہوا ہے اور مدرسہ ایجوکیشن کے بارے میں آپ سے کہہ دوں کہ پارلیمنٹ میں میں نے سوال اٹھایا تھا مختار عباس نقوی نے یہ کہا تھا کہ اتر پردیش میں جو سکیم ہے سنٹرل گورنمنٹ کی مدرسہ موڈرنیشن کی اس میں نہ سٹیٹ گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے نہ یوگی سرکار ان کا شیر دے رہی ہے فارٹی سکسٹی کا جو شیر ہے میں نے پورے ملک میں پانچ لاکھ سے زائد مدرسہ ٹیچرز کو دو سال سے تنخواہ نہیں ملی ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے موڈی سرکار کے سب کا ساتھ سب کا وکاز وشواس پارلیمنٹ کے فور پر مختار نقوی صاحب وعدہ کرے کہ میں ریلیس کروں گا پیسوں کو جو دو سال کی تنخواہ کے پیسے اب تک نہیں دیئے گئے تو یہ ان کی مثال ہے کیوں نہیں ہوگا بلکل ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ یہ تو یہ تو کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے نا یہ تو کوئی جھوٹ نہیں ہے اور اس کو یہ تو ہماری ریکویس پر ان تمام سکالرز نے جو ورلڈ ریناؤنڈ سکالرز ہیں میں ان کا شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے سے حقیر کی اس ریکویس کو خبول کیا مقصد یہ ہے کہ جنتہ کو معلوم ہو خاص طور سے مائنورٹیز کو معلوم ہو کہ کیسے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف ڈرہ پھسلا کر اور ان کو دھوکہ دے کر استعمال کیا جا رہا ہے یقینا ہم جب چناو ہوگا تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے کیونکہ اکثر یہ ہمارے پولٹیکل اپوننٹس ایم آئیم پارٹی کے بارے میں بولتے ہیں کہ اویسی جذباتی تخریر کرتا اب یہ جذبات کیا ہے پھر یہ کہ ڈیٹا کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے یہ اس کا جواب ہے کوئی سماجوادی کے پارٹی کے پاس بی ایس پی کے پاس بی جے پی کے پاس یہ تو میں اپنے گھر بیٹھ کر نہیں منایا ہوں نا یہ سچائی ان کو چیخیں مار مار کروں کہہ رہی ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں سے نائنصافی ہوا ہے یہ آئینہ دکھاتا ہے یہ ریپورٹ ان تمام لوگوں کو اور یہ بہت سالوں کے بعد یہ ریپورٹ آئی ہے جو سٹیٹ سپیسیفک ہے سچر کمیٹی کنڈو کمیٹی رنگانات مشرا کمیشن وہ پورے ملک کے لیے تھے یہ سٹیٹ سپیسیفک ایک ریپورٹ ہے یہ سر چناؤں سے پہلے ٹائمنگ پر بھی سوال رکھیں گے بلکل بلکل ٹائمنگ ہی اصل چیز ہے پولیٹکس میں پولیٹکس کیا ہے پولیٹکس پولیٹکس جو ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا ہے تو یہ صحیح وقت ہے جب آپ سب مل کر معنی پولیٹکل پارٹیز مل کر سب کے سامنے برا بنا کر مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں ایک طرف بی جے پی جو بولتے ہیں نا انگریزی میں ڈاگ ویزل پولیٹکس استعمال کرتی ہے اور دوسری طرف یہ جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں وہ اس طرح کی بات مسلمانوں سے کرتے ہیں تو بھئی یہ بتائیے پھر آپ نے کیا کیا آپ سب کو موقع ملا نا ستہ کرنے کا اتر پردیش میں بی ایس پی کو ملا کانگریز کو ملا سپا کو ملا بی جے پی کو ملا تو یہ جو بدحالی ہے یہ تو پانچ سال پرانی نہیں ہے نا ایسا نہیں ہے کہ پانچ سال میں ہوئے تو ایک سلسلے وار ہے نائنٹین 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 نائن سے ڈیٹا اس میں ہے تو گرتے جا رہے ہیں ہر چیز میں گرتے جا رہے ہیں تیلنگانا کے لیے ایک میں ٹیک سنجھے پہلا سن تیلنگانا کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا صدیر کمیشن کی ریپورٹ آپ پڑھئے اس ریپورٹ کو آپ پڑھئے جس کے ممبر عامراللہ خان صاحب تھے اس ریپورٹ کے ممبر ونکٹ صاحب بھی تھے اس کمیٹی کے ممبر شابان صاحب بھی تھے اس ریپورٹ کو ضرور پڑھئے اور اس میں سے بہت سے چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں بلکہ اس ریپورٹ میں ایک سپیسیفک کئی علاقے کا ذکر کیا تھا اس میں بھولک پور مشیر آباد کا نام کا تھا وہاں پر جا کر اس کمیٹی ممبر سے نے کہا کہ وہاں سیوریج لائن نہیں ہے وارٹر لائن نہیں ہے آج آپ جا کر دیکھئے وہاں پر ہمارا ایم ایم کا کارپوریٹر ہے انہوں نے وہاں پر دس کورڈ کے صرف سیوریج لائن دلائے اور دس کورڈ کی وارٹر لائن دلائے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد ہم سرکار کے سامنے بولے دیکھو یہ ریپورٹ ہے تو فورن ٹیلنگ آنا کے سی ایم کیسی آر نے کہا کہ یس اسد بھائی اس کو کرنا ہے کیونکہ وہ تو علاقہ ہیدر آوات کا سب سے غریب سلم تھا آپ لوگ گئے تھے فزیکلی وہاں پر کمیٹی کے ممبرز دوسرا سوال کیا تھا تو اس پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے یہی تو بی جے پی کر رہی ہے نفرت پھیلانا چاہتی ہے استاد بسم اللہ خان کا نام تو نرندر موڈی لے لیے تو استاد بسم اللہ خان بانسری نہیں بجائیں گے نام تو لے لیے مگر یہ کیا پوستر ہے پھر یہ یہ سب سرکار کر رہی ہے نفرت پھیلانا مسلمانوں اقلاف ارے اس پر بات کریں نا آپ نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے پانچ سالیں بتائیے آپ تو بولتے کہ اپیزمنٹ فور نن جسٹس فور آل بی جے پی کہتی ہے نا تو پھر یہ کیا ہے بتائیے پھر آپ نے کیا جسٹس کیا مسلمانوں کے ساتھ تو صرف نفرت پھیلانا ان کا کام ہے تو میرے بھائی یہ پھر کیا ہے اگر نیشنل ڈیولپمنٹ مائنورٹی فیننس کارپوریشن میں انیس فیصد مسلمانوں کی آبادی ہے اور آپ ان کو کیا دیتے ہیں بھائیہ بیس کورڈ اوپیے انٹرپونیوس کے لیے جبکہ اتر پردیش میں اتنا سکلڈ مسلمان ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس آپ نے ان کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے گریڈویشن میں ان کا ہیلپ کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے سیلف ایمپلائیمنٹ میں کیا کیا آپ نے کتنے بینکز کھولے کتنے ای ٹی ایم کھولے آپ تو کھول رہی نہیں نا کچھ بھی آپ کو معلوم کہ سر اتر پردیش میں دو فیصد مسلمانوں کے پاس بھی پانچ اکر زمین دو اکر زمین نہیں ہے ون پوائنٹ سوین زیرو مسلم دو اکر زمین نہیں ہے آچھا 58% مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے کہاں گئی زمین پھر کیوں نہیں دیتے پھر آپ یہی مددہ ہے مسلمانوں کے یہ اصل مددہ ہے جسٹس کے ڈیولپمنٹ کے پولیٹیکل ایمپورمنٹ کے اس لیے ایم ایم پارٹی حصہ داری کی بات کر رہی ہے اب آپ پوچھ دوسروں کو پوچھ لیے دوسروں کو پوچھ لیے کون ہے سر دیکھئے یہ یہ روٹ میپ نہیں ہے یہ ایک اپلیفمنٹ اور انجسس کی ریپورٹ ہے اور اس کو اس انجسس کو ختم کرنے کے لیے ان تمام جو سبجیکس اور چیپٹرز پر ذمہ داروں نے اس سکولرز نے کام کیا اس کے اوپر ایمپورمنٹ کرنا ہے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے بولیں گے جی ہندو ہاں بلکل اس کو بند کرنا چاہیے اور جو بھی کر رہا ہے اس کو گرفتار کرنا چاہیے اس پر کوئی کامپورنز بلکل سٹرانگ ایکشن لنا چاہیے جو بھی ہیں ان کو پکڑنا چاہیے ان کو ایرس کرنا چاہیے کون ہے بھائی آپ میرے لائٹ دیکھئے میرا میرا بولنا یہ ہے کہ پدھان منتری کی سیکیوریٹی کی بریچ ہوئی ہے نمبر ون سیکنڈلی تو سوشل میڈیا پر سکھوں کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے سیکیوریٹی کی بریچ کے بعد کہ تم کو ایٹی فور یاد دلائیں گے وہ سٹرانگلی کنڈم کرنا چاہیے وہ سرکار کا معاملہ ہے نا ایس پی جی اور سٹیٹ گورنمنٹ کا معاملہ ہے مرس سکھوں کو کیوں بیچ میں لے کیا رہے اس میں آپ اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں میں ایس پیلائی جا رہی ہے نہیں نہیں آپ تھوڑا رک جائیے اب عشق بھائی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے تھوڑے دنوں میں سر ہم کنڈمنٹ کر رہا ہے مان لیں بیچو وقت تیہ کرے گا نا میں چہرے کے مسکرات کیا رہی ہے ہر حال میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میرا کام محنت کرنا ہے باقی کا اوپر والی کے ہاتھ میں آپ ہمائیتی ہیں مسلمانوں کے اور اور کئی پاٹی ہیں سنیے سنیے میں صرف مسلمانوں کا ہمائیتی نہیں ہوں میں ہر مظلوم کمزور جو مظلوم ہے اس کا ہمائیتی ہوں یہ غیر ضروری کہ میری چہرے پر ڈاڑی لگتا ہے بلکل آپ کے گھر میں اتائے ہوا نا ابھی تک آپ نووت فیصد رکھ لیا خالی دس فیصد آپ مو مٹھائی دی مجھے آپ ہی کے گھر میں ہوا تھا وہ ڈیل کیوں بھول رہے ہیں آپ کہا ہیں نووت فیصد لاکے دیجی ہم کو بھی ضرور تھے بھی الیکشن میں اگر آپ مجھے نہیں دینا چاہتے تو آسم وخار کو دے دیجی لفنوں میں رہتے ہیں دے دیجی دیکھئے یہ اگر پرساشن اجازت دیتا ہے تو ہم کریں گے آپ یہ دیکھئے کہ سپٹمبر میں انہوں نے بوسٹر شاٹ کا آرڈر دے دیا تھا اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ تھرڈ ویو یا جو بھی وہ مائکرون ہو جو بھی آئے گا ہماری سرکار سرکار کب آرڈر دیتی ہے بھائی بائی لیجیکل ای کو چودہ سو کور ہم نے کب دی پوچھئے کب دیا آپ نے آپ نے ڈیسمبر میں دیا اور پندرہ جنوری کے بعد ہی جس کو گورنمنٹ بوری پرکوشنری شاٹ بوری اس کو وہ صرف ایمرجنس یو اترازیشن کیلئے ہوگا ہمارے ہیلتھ ورکرز پہ ہوگا اور جو ساٹھ سال کے اوپر دیش کی پورے جنتہ کیا کرے گی یعنی ہم خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک جو غلطی موڈی سرکار نے سیکنڈ ویو میں پہلے کی تھی اب پھر اب کر دی ہے غلطی نیزل ویکسین ہے اور ایمرنے کا پونے کا ہے یہ سب کب آئیں گے پوچھئے بی جے پی والوں سے کب جنتہ کو لگیں گے پوچھئے پرکوشنری بولی بوسٹر شوٹ بولی کب لگیں گے اگر آپ وہ کر دیتے تو ہم اس تھرڈ ویف کو تھوڑا بہت روک پاتے میرے بھائی آپ دیکھیں جو بند ہو رہا ہے نا یہ تو پانچ سال سے چل رہا ہے نا سلسلہ بند ہونے کا تو آپ کو پوچھنا چاہیے سوال اکیلے شیادف کو جس کے خواب میں شری کرشن آ کر کہی دیئے کہ اب آپ بن گئے مکہ منطری ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ کے خواب میں یہ سکول نہیں آتے کیا آپ کے خواب میں اردو کی ڈیولپمنٹ نہیں آتا ہے کیا آپ کے خواب میں صرف مسلم اوٹ کے نظر آتا آپ کو گلاب جامون کی طرح کہ کھالو اس کو اور بھول جاؤ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلکل صحیح ہے اردو تو مسلمانوں کی زبان نہیں اردو تو بھارت کی تیزیب کا کمپوزٹ کلچر کا بنیادی حصہ ہے یہی اردو تھی جس نے نعرہ دیا تھا انخلاب زندہ آزادی کے لڑائی میں آپ نے اس کو جوڑ دیا ایک مذہب سے بلکل غلط ہے اسی لئے نائنصافی کی جا رہی اور کچھ سوالات تو چلتے ہیں سر پر بہت شکریہ آپ شکریہ بہت آپ تمام کا جو آئے حاضرین کا شکریہ بہت